حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صحیح مسلم ہے کی روایت جو میں سنا رہا ہوں سمیع دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت ابو حرانہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہوئے اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَتِ عَلَيْهِ پہلا انسان قیامت کے دن جس کا مقدمہ تیہ ہوگا فیصلہ ہوگا رَجُلُنْ اُسْتُشْهِدَا فَاُبْلِيَا بِهِ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں شہید شمار کیا جا رہا تھا اللہ کی راہ میں جن کرتے ہوئے مارا گیا تھا اس نے جان دے دی تھی فَاُبْلِيَا بِهِ اسے پیش کیا جائے گا فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بنوائے گا دیکھو میں نے تمہیں جسم دیا تھا بڑی صلاحیت دی تھی طاقت دی تھی ہممت دی تھی حوصبہ دیا تھا فَعَرَفَهَا وہ پہچان لے گا ہم پر ورنگا اچھنا یہ فضل اور یہ کرم مجھ پر رہا ہے قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا اب اللہ تعالیٰ پوچھے گئے تم نے کیا کچھ کیا میری نعمت ان سے تم نے کیا کام کیا قَالَ قَاتَلْ قُفِيگا وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لئے جنگ کری جنگ میں حصہ لیا حتیٰ اس دو شکتوں یہاں تک کہ میں شہید ہوگئے میں نے اپنی جانتے دی قَالَ قَذَبْتَ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا ہے وَلَا كِنَّكَ قَاتَلْتَ لَيَا يُقَالَ جَرِيُن تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا چری ہے بڑا بہادر ہے کیا کہنے ہیں اس کے شاہ سوار ہے تم نے یہ تعریف کروانے کے لیے جنگ میں حصہ لیا تھا ان دی ہارٹ آف یور ہارس وہ میری نزا جو ہی نہیں تھی اپنی شجاعت کا اظہار تھا لیا يُقَالَ جَرِيُن فَقَدْقِيلَ وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر تمہاری جرت کے اور بہادری کے اور تمہارے جو ہیں وہ بڑے غلغلے بلند ہو چکے فَقَدْقِيلَ سُمَّ عُمِرَ بِي پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے حکم دیا جائے گا فَسُحِبَ عَلَا مَشِهِ پھر اسے مو کے پل گھسیڑتے ہوئے حتیٰ اُلْقِعَ فِي النَّار جہنم میں جھوک دیا جائے دنیا میں سمجھا جا رہا ہے شہید سمجھ لیجئے اس بات لیکن وہ اصل شے جو ہے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے اور وہ ایمان ہی در حقیقت محرک نہیں ہے اس عمل کا کوئی اور شہر شہرت طلب ہے کسی اور طریق کوئی بال کی طلب کے عدد جنگ کرتا ہے کوئی حمیت کی وجہ سے فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے ایک ایسے طبیلے کے خلاف جس سے آپ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اب آپ بڑے زور سوٹ سے چل رہے ہیں کہ آپ نے اپنے پرانے جو ہیں وہ بدلے لینے کا موقع میں دے گا تو اگرچہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں آپ لیکن آپ کی جنگ جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے وہ اپنی حمیت کی وجہ سے ہے تو اصل شہ یہ ہے کہ دل کی قیفیت کیا ہے دل میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں ہے اور اس عمل کا جو اصل محرک ہے وہ ایمان ہے یا نہیں ہے سنیے اس کے بعد وَرَجُلُنْ ایک دوسرا آدمی ہوگا تَعَلَّمَ الْعِلْمَ اس نے بڑا علم حاصل کیا وَعَلَّمَهُ اور خوب سکھایا خوب علم کو پھیلایا وَقَرَعَ الْقُرَانَ اور وہ قرآن مجید پڑھتا تھا قاری تھا قرآن کا فَوْتِيَ بِهِ اسے بھی پیش کیا جائے گا فَعَرَّفَهُ نِعَبَهُ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جت لائے گا میں نے تم پر یہی حسانات کیے تھے فَعَرَفَهَا تو وہ پہچان لے گا ہاں پروردنگار یقینا تیرے بھی پر یہ حسانات ہیں قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيَا اسے جائے گا تم نے کیا کیا قَالَتَ عَلَّمْتُ الْعِلْمْ وَعَلَّمْتُهُ اے اللہ میں نے علم حاصل کیا اسے پھیل آیا لوگوں کو پہنچایا وَقَرَعَتُ فِيقَ الْقُرْآنْ اور تیری لیے تیری خوشدودی کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا قَالَ قَذَبْتَ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَعَتَ الْقُرَانَ لِيُقَالَهُ وَقَارِيٌ تم نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہارے علم بشورہ ہو جائے بڑا عالم ہے بڑا متبہر عالم ہے اور قرآن پڑھتے تھے تاکہ کہا جائے بڑا عمدہ کاری ہے بہت عمدہ کاری ہے فَقَدْ قِيلَ وہ کہا جا چکا تمہارا مطلوب جو تھا دنیا میں حاصل ہو گیا اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے سُمَّ عُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِ حتیٰ اُلْقِعَ فِي الْنَار پھر فیصلہ ہوگا اور اس کو بھی مو کے بل گھسیتے ہوئے فرشتے جہنم میں چھونتے وَرَجُلُ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَاطَاهُ مِنْ أَسْنَافِ الْمَادِ اور پھر ایک ایسے شخص کا مختمہ پیش ہوگا جس کو اللہ نے بڑی مرسط عطا کی تھی اور اس سے ہر قسم کا مانو اسباب دنیا بھی مقصرت عطا کیا تھا فَعُطِعَ بِهِ فَعْرَفَهُ اسے بھی پیش کیا جائے گا اس سے اللہ جت لائے گا اپنی نعمتیں فَعْرَفَهَا وہ پہچان لے گا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا کوجھے گا تم نے کیا کیا قَالَ مَا تَرَقْتُ فِي سَبِيلٍ تُحِبُوا يُنفَقَ فِيهَا اِلَّا اَنفَقْتُ فِيهَا وہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ کوئی ایسی بات جس میں کہ تجھے پسند ہے مال خرچ کرنا نہیں چھوڑا مگر میں نے خرچ کیا ہر اس معاملے میں جو تجھے پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے میں نے مال خرچ کیا قَالَ قَذَبْتَا تم نے جھوٹ کہا وَلَاكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ جَوَادٌ اور تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے بڑا سخی ہے فَقَدْ قِيلَ یہ کہا جا چکا ہے پھر فیصلہ ہوگا اور اس کے بارے میں بھی حکم لیا جائے گا اور موہ کے ملکہ سیٹھتے ہوئے اسے جہنم میں جاؤں گی یہ ہے آج کے ہمارے سبخ کے اعتبار سے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِعْدِ يَحْسَبُوا وَمَانُمَا حَتَّى اِذَا جَاهُوا لَمْ يَجِدْهُ شَيِّد وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ وَوَفَّاهُ عِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيُّ الْحِسَابُ